اسلام علیکم ورز آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ اچھوں گے تو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی ریسچ اور بہت ہی اس طریقے سے نئی ریسپی لائے ہیں آج ہم آپ کو بنا سکھائیں گے گوش بریڈ رول آپ نے چکن بریڈ رول کھایا ہوگا لیکن گوش بریڈ رول نہیں کھایا ہوگا تو سب سے پہلے آپ اس کے لئے دو تین بریڈ کے سلائسیں لے لیں اور اس کے اوپر آدھا کپ دودھ ڈال دیں اور اس کو بھی گوکر رکھ دیں اس طریقے سے اور یہ آپ رمضان میں کھا سکتے ہیں یعنی رمضان سپیشل ریسپی ہے آپ اس کو سٹور کر کے یوز کرتے رہے یعنی زیادہ بنا کر فریڈ میں رکھیں اور پھر آپ اس کو خالی فرائے کریں یعنی اسی طریقے سے آپ بنا سکیں گے اس کو آپ کو رمضان میں کوئی محنت نہیں کرنے پڑے گی لیکن اچھی چیزیں کھا سکیں گے تو یہاں پر ہم نے تقریباً آدھا کپ سے بھی کم آئل گیر ڈال دیا ہے یہاں پر ہمارے پاس لسن ہے چوب کیا ہوا تقریباً ایک چم مچ بر کے اس طریقے سے ہم اس کو دور سا فرائے کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو دور سا فرائے کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس میں سبزیاں نہیں ڈالنی آپ پر آپ نے ڈالی ہے ہم بھول گئے تھے لیکن پہلے آپ نے اس میں مسائلہ ڈالنے ہے اس کے بعد جو مسائلہ ڈالنے گے وہ آپ نے پہلے ڈالنے ہیں اور بعد میں یہ سبزیاں ڈالنی ہیں یہاں پر ہم نے جو جو سبجہ ڈالی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر ہمارے پاس ہے گاجر کیبج اور شملامیٹ یہ سب ایک کیک کپ ہے اس کے ساتھ جو مسائلے ہوں گے اس میں آپ نے ڈالنا ہے خوشک دنیا کٹیوی ایک چمچ زیرہ ایک چمچ لال مرش کٹیوی ایک چمچ اس کے ساتھ خوشک دنیا پاورڈر ایک چمچ حلدی ایک چمچ اور اس کے ساتھ نمک بھی آپ نے ڈال دینا ہے نمک آپ اپنی سابقوں کا مطابق ڈال سکتے ہیں حزبزائی کا اور سپائسز بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر آدھا چمچ کے برابر نمک ہم نے ڈالا ہے اگر کم ہوا تو ہم آگے اور بھی ڈال دیں گے اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں لیکن آپ نے جب لسل فرائی ہو جائے اس ٹائم پر یہ مسائلے ڈالیں تو اس کا فلیور اور بھی اس میں اچھا آئے گا اپنے ڈالنے ہیں اور ان سب سبیوں کو اپنے اچھی طریقے سے کاٹنا ہے یہاں پر ہم نے آلو کو بوائل کیا تھا اور اس کو پھر ہم نے میش کر لیا ہے یہ تقریباً تین عادت آلو ہے تقریباً تین عادت آلو ہے بڑے سائز کے اس کے ساتھ ہارا دنیا آدھا کپ کے برابر اور اس کے ساتھ جو گوش ہم نے ڈالا ہے اس کو ہم نے بوائل کیا تھا اور پھر رشے رشے کر کے اس میں ڈال دیا یہ تقریباً ایک کپ کے برابر ہے اس طریقے سے یہ ڈال کر ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور ترہا سا اس کو اس میں بھون لیں فکا لیں اور جو بریٹ تھا اس نے سارا دودھ جذب کر لیا ہے اور اس کو ہم اس طریقے سے حادت آلو کیونے سے ترہا سا میش کر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے اس کے ساتھ مکس کر لیں گے اس سے اس کا فلیور اور بھی اچھا آئے گا یہاں پر نمک توڑا سا کم تھا تو ہم نے ایک چمچ اور ڈال دیا ہے یعنی ایک چمچ سے توڑا سا کم آدھا چمچ کے برابر ہے ایک چمچ ہم نے فکس اس میں نمک ڈال دیا ہے یہاں پر ہم نے ریٹ چلی ساز ڈالا ہے یہ تقریباً دو چمچ کے برابر ہے اور سائے ساز بھی تقریباً دو چمچ کے برابر ہے ان سب چیزوں کو اس طریقے سے مکس کر لیں دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں پر ہمارے پاس آٹا ہے ایک کپ آٹا ہے اس میں آپ نے لال مرچ ڈال دینی ہے تقریباً ایک چمج لال مرچ پاورڈر تو یہاں پر ابھی ہم اس میں لال مرچ کھوٹی بھی لال مرچ بھی ڈال دیں گے تقریباً آدھے چمج کے بعد آپ سپائسیز اگر سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ کر سکتے ہیں لیکن آپ سپائسی بنائیں گے تو اس میں ڈالیں گے اگر آپ سپائسی نہیں بنا چاہتے تو یہ نہ ڈالیں اس کے ساتھ پانی آپ اس میں ڈال دیں آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اس کا گارہ سا پیسٹ بن جائے یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا کہ اس کے لمس وغیرہ ختم ہو جائے اور یہ اچھی طریقے سے گارہ سا پیسٹ بن جائے پانی آپ نے آدھا کپ سے بھی توہر سا کم ڈالنا ہے یعنی اپنے ساب کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ گارہ سا پیسٹ بن چکا ہے تو آپ نے اور پانی نہیں ڈالنا اگر آپ سے یہ توڑا سا نرم بھی ہو جائے تو آپ نے اس میں توڑا سا اور آٹا ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے اگر زیادہ گارہ ہو جائے تو آپ اس میں توڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں دونوں کو آپ صحیح کر سکتے ہیں اگر آپ سے خراب ہو جائے یہاں پر آپ نے اس کے اس طریقے سے اس شیپ میں آپ نے اس کو بنانا ہے دیکھیں اسی شیپ میں آپ نے سارو کو یعنی جو پیسٹ ہم نے تیار کیا ہے اس سارے کو آپ نے اس طریقے سے تیار کرنا ہے یہی شیپ دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے تو چلے ہم سارے اس طریقے سے بناتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے سارے اس طریقے سے بنا لیا ہے یہاں پر ہمارے پاس سائیڈ میں جو پیسٹ ہم نے اس کے لئے بنایا تھا آٹے کا وہ ہے اور برٹ کرمز ہے ہمارے ساتھ تو یہاں پر ہم نے جو آلو کی اور جو برڈ رولز تھے وہ ہم نے سارے بنا لیے ہیں ابھی ہم اس کو پہلے آٹے والے جو پیسٹا اس میں ڈپ کریں گے پھر ہم اس کو برڈ کرمز لگائیں گے اچھی طریقے سے کہ یہ کرنچی ہو اس کے ساتھ تو چلیں اس طریقے سے آپ نے سارو کو کرنا ہے اور پلیٹ میں رکھتے جانا ہے اور اس طریقے سے بناتے جانا ہے اگر پھر آپ اس کو ڈالیکلی فرائے کرنا چاہتے ہیں اور کھانا چاہتے ہیں تو کھانے کے لیے آپ ڈالیکلی فرائے کریں اگر نہیں کھانا چاہتے تو آپ نے اس کو سٹور کر کے رکھ دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے ہم سارے بنا لیں گے تو چلیں ہم سارے بناتے ہیں تو پھر آپ سوٹ اور اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ نے اسی طریقے سے فریز میں رکھ دینا ہے اور فریز کر دینا ہے پھر آپ نے اس کو لیئرز میں رکھنا ہے وہ میں آپ کو بات مدھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے پھر سٹور کرنا ہے پہلے میں آپ کو فرائے کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر ہم اس سے دو تین فرائے کر لیں گے آپ کو دکھانے کے لیے پاکیوں کو ہم سٹور کریں گے ہم نے زیادہ اس لیے بنائے ہیں کہ ہم اس کو رمضان کے لیے سٹور کر رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں کہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بنا کر اپنے بچوں کو اور خود کہا سکتے ہیں رمضان میں دیکھیں اس طریقے سے اس کو پلٹا دیں دیکھیں اس طریقے سے اور ابھی ہم اس کو نکال دیں گے جب یہ اچھی طریقے سے فرائے ہو جائے اس کا کلر آ جائے تو آپ نے اس کو پھر اس طریقے سے چان کر نکال دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ نے اسی پلٹ میں اس طریقے سے رکھ کر اس کو فریز کر لینا ہے فریزر میں اور پھر آپ نے بعد میں ایک کنٹیرر لے لینا ہے اس میں نیچے ایک پلاسٹک سا رکھ دیں جو پلاسٹک کا شوپر ہو یا پلاسٹک ہو وہ رکھ دیں اور پھر آپ نے اس کی اوپر اس طریقے سے یہ رول رکھ دینے ہیں گوشت بریڈ رول یہ اس طریقے سے رکھ دیں جتنے آتے ہیں اور پھر اس کی اوپر دوسرا شوپر رکھیں یعنی جو پلاسٹک کا شوپر ہوگا وہ رکھیں اور پھر اس کی اوپر اور رکھیں اسی طریقے سے آپ نے پلاسٹک کا شوپر رکھ دیں جانا ہے اور پھر آپ نے اس کی اوپر یہی رول رکھ دیں جانے ہیں اور اس طریقے سے پھر آپ نے اس کا ڈکن بند کر کے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے اور جب بھی فرائی کرنا ہے نکالیں اور فرائی کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بہت ہی اس طریقے سے بنتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک توڑ کر بھیک آتی ہوں بہت ہی ٹیسٹ ہے اور بہت ہی اس طریقے سے تیار ہوتے ہیں تو ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں آپ کو بہت اچھ لیں گے اس فیٹو کو جیسے جیسے شیئر کریں کہ ہر کوئی اپنے بچوں کے لئے بنا سکے اور رمضان میں ان کے لئے آسانی ہو اور اس کو سٹور کر کے رکھ سکے اور ہماری شینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے بتائے کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگتے ہو یہ والی ریسپی کیسے لگی اللہ حافظ